نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے والے لوگ تین طرح کے ہیں قرآن پڑھنے والے لوگ تین طرح کے ہیں کان کھول کے غور سے سن لیجئے گا ایک مومن ایک منافق اور ایک فاجر نبی نے نام لے کر کہا مومن قرآن پڑھتا ہے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں اس طبقے میں لے کر آئے جی ہاں منافق اس لیے قرآن پڑھتا ہے تاکہ اس کے اندر کی غلطیاں نکالے اور قرآن کو بدنام کرے یہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ جو تیسرا ہے میں معذرت کے ساتھ احتراماً مسلمانوں سے کہوں گا فاجر صرف پیسے کے لیے قرآن پڑھتا ہے یہ نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صرف کمانے کے لیے صرف کمانے کے لیے اس موقع پر میں آجیزی سے درخواست کرتا ہوں ہمارے ان بھائیوں سے جو رقیے کا کام کرتے ہیں اللہ آپ میں اور تاثیر عطا فرمائے اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے مالدار کا فون بڑے اچھے سے آپ اٹھا لیتے ہیں اور غریب کا فون ناٹ ریچبل میں ڈال دیتے ہیں آپ لوگ کچھ لوگ سارے نہیں مالدار کا فون آگے بڑھ کر اٹھا لیتے ہیں آپ لوگ غریب اس آج کا واقعہ کل کا واقعہ پرسوں کا واقعہ غریب کا فون کچھ ملنے والا نہیں ہے وہاں کچھ پیسہ وہ ایسا ملے گا نہیں کچھ ڈیمینڈ ہم کر نہیں سکتے ہیں غریب کے فون کو تم ناٹ ریچبل میں ڈال دیتے ہو اللہ کے لیے ایسا مت کرو اللہ نے اگر آپ کو یہ علم دیا ہے آپ سب کو فیدہ پہنچاؤ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ